ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرانا شہر تھا جس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک جابر اور صفاق حکمران تھا جس نے اپنے جادوی طاقتوں کے ذریعے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ظالم بادشاہ کے پاس کئی جادوگر تھے جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس کی طاقتوں کو بڑھاتے تھے۔ شہر کے لوگ ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کی دعائیں اور آہیں ایک دن سن لی گئیں گے۔ شہر کے کونے میں ایک قدیم قلعہ تھا جہاں کچھ بوڑے عالم رہتے تھے۔ یہ بوڑے عالم اس بات کو جانتے تھے کہ ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ایک خاص شخص کی ضرورت ہے جس کے اندر غیر معمولی طاقتیں ہوں۔ ایک دن ان بوڑے عالموں نے ایک نوجوان اجنبی مسافر کو دیکھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ایک بہادر جسمانی طور پر مضبوط قداور نیک دل نوجوان تھا جس کے اندر غیر معمولی طاقتیں چھپی ہوئی تھیں۔ بوڑے عالموں نے بہزاد کو قلعے میں بلایا اور اسے ظالم بادشاہ کے بارے میں بتایا۔ بہزاد نے بوڑے عالموں کی باتیں سن کر حیرانگی اور خوف کے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا۔ اس میں بوڑے عالموں سے کہا میں ایک سادھارن انسان ہوں میں اس کرور راجہ اور اس کے جادوگروں سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ بوڑے عالموں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے اندر وہ طاقتیں ہیں جو اس ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم تمہیں تربیت دیں گے اور تمہیں اس قابل بنائیں گے کہ تم ظالم بادشاہ اور اس کے جادوگروں کا خاتمہ کر سکو۔ بہزاد نے کافی سوچ بچار کے بعد اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور اس کی تربیت کا آغاز ہوا۔ بوڑے عالموں نے اسے قدیم علوم اور فنون کی تربیت دی۔ بہزاد نے اپنی اندرونی طاقتوں کو سمجھنا اور استعمال کرنا سیکھا۔ اس نے مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو مضبوط بنایا۔ تربیت کے دوران بولے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے شکست دینے کے لیے خاص ہتھیار کی ضرورت ہے۔ یہ ہتھیار ایک خاص چاکو تھا جو ایک دور دراز جنگل میں ایک خاص درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ بولے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ اس چاکو کو حاصل کرنا اور اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا ظالم بادشاہ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے۔ بہزاد نے حمد کر کے اس مشن کو قبول کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں تک اس نے جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سفر کیا۔ آخر کار وہ ایک قدیم اور بڑے درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے چاکو چھپا ہوا تھا۔ بہزاد نے درخت کے نیچے کھدائی کی اور وہ خاص چاکو نکالا۔ یہ چاکو خاص موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ بہزاد نے چاکو لے کر واپس قلے کی طرف سفر کیا۔ جب وہ قلے پہنچا تو بوڑے عالموں نے اس چاکو کو دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب سے بڑے عالم نے اس چاکو پر کچھ خاص دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ اس عمل کے بعد چاکو کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور اب وہ بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے قابل تھا۔ آخر کار بوڑے عالموں نے بہزاد کو ایک اہم راز بتایا۔ بادشاہ ہر سال ایک خاص دن ایک خاص رات میں اپنے محل کی چھت پر اکیلا بیٹھتا تھا۔ اس رات کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے جادوی طاقتوں سے محروم ہو کر ایک عام انسان کی طرح ہوتا تھا۔ بوڑے عالموں نے بہزاد کو بتایا کہ وہ رات کب آئے گی اور یہی وہ موقع ہوگا جب بہزاد بادشاہ کو شکست دے سکتا تھا۔ جب وہ خاص رات ائی تو بوڑے عالم اور بہزاد محل کی جانب چل پڑے۔ بوڑوں نے بہزاد کو بتایا کہ چھت کا راستہ اس طرف ہے۔ بہزاد محل کی دیواروں پر چڑھ کر چھت کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے بادشاہ کو اکیلا بیٹھے دیکھا۔ بہزاد نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے قدم بڑھا ہے۔ اس نے بادشاہ کے قریب جا کر اسے حیران کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہزاد نے مضبوطی سے جواب دیا میں یہاں تمہاری ظلم اور اتیاجار کا نبارن کرنے آہوں۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا تم ایک عام انسان ہو تم مجھے کیسے شکست دے سکتے ہو؟ بہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے پتا ہے کہ آج کی رات تم ایک سادھارن انسان ہو اور یہی موقع ہے جب میں تمہیں ہرا سکتا ہوں۔ بہزاد اور بادشاہ کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی بہزاد نے اپنی تمام تربیت استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ بہزاد نے مہارت سے لڑتے ہوئے ایک خاص موقع ملتے ہی چاکو کے ایک وار سے بادشاہ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کی طاقت اور بہادری نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف بولے عالموں نے محل کے خاص کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ بولے عالم جانتے تھے کہ جادوگر بھی اس رات اپنی طاقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بولے عالموں نے اپنی تمام روحانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے جادوگروں کو شکست دی۔ جادوگروں کی طاقت کمزور ہو چکی تھی اور بولے عالموں نے انہیں قابو میں لے کر ختم کر دیا۔ آخر کار بہزاد نے چاکو کا اخری وار کرتے ہوئے ظالم بادشاہ کا خاتمہ کر دیا۔ ظالم بادشاہ کے خاتمے کے بعد شہر کے لوگوں نے خوشی منائی اور بہزاد کو اپنا ہیرو مانا۔ شہر کی قدیم روایت کے مطابق جو بھی بادشاہ کو شکست دے وہ خود بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس رواج کے تحت لوگوں نے بہزاد کو اپنا نیا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بہزاد جو ایک نیک دل اور بہادر نوجوان تھا نے اپنی ذمہ داری قبول کی اور لوگوں کے ساتھ مل کر انصاف اور امن کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ بہزاد کی رہنمائی میں شہر نے ترقی کی اور ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ لوگ اس کی تریف کرتے اور اس کی حکمت اور انصاف کی داد دیتے رہے۔ بہزاد نے اپنے دون حکومت میں نہ صرف شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بنائی۔ یوں بہزاد کی بہادری اور نیکی کی داستان ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ موسیقی